یہاں ہم نے تھوڑی بریک کی ہے یہ بڑا پانی سیٹ ہے ہمارے پورا گروچ ہے پھر ہمیں فریشمز کر رہے ہیں اس کے بعد انشاء داکھلی ایک ویک ہے بہت بڑی چھیل آگیا ہے پھر جائیں گے وہاں تو پھر سارا بھی غاب ہوگی یہ ہم چینوں کے وادی کے لاسٹ ٹوپ پہ ہے یہ پہاڑی کی لاسٹ ہے اور یہ تقریباً یہاں پہ جسی ایریے میں کھڑا ہوں یہ سارا ایریہ رچک ہے یہ نہیں کہ اس ایریے میں سب سے زیادہ رچک پہ جاتے ہیں یہ چیز کا پہلے ہوں انشاءاللہ میں اس چtoھتے ہیں ف Sellá خیر کریں اسڑےودہ�ے ہمیں تزیرون کو دکھکا کرو ہے کہ کیوں اسے اس سے کس کو دیکھنے کے لئے جاہرہے ہیں اور جس کو دیکھنے کے لئے تمہیں جانتے ہیں ιستراب آگیا کریں سورس بہت سور ڈیولوائیکن ہاں سے ہمیں شوشر لیک پہ پہنچ چکے ہیں تقریباً پانچ گھنٹے کا سفر کر کے ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں اور اس نے تقریباً جو اس نے جرسی ہے وہ مائنس ٹمپریچر کو جا رہا ہے اور ہمارے ہاتھ کام پہ رہا ہے اور یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاتھ کام پہ رہا ہے موسیقی موسیقی شکریہ ہم یہ اس ٹیم ٹوپ پہ ہے جسے چینوں کی وادی کہتے ہیں آج ہم لوگ انشاءاللہ آج جاگیں گے اور جو رچ یہاں آتے ہیں اس کی ہم لازمی ویڈیو بنائیں گے یہ پیچھے ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے اب یہ لائٹ ادھر کرے دوں یہ کیمپ یہ رات کے تین بجے گا تقریباً ٹائم ہوں اور جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں کے موسم کا بروسہ نہیں ہے لیکن ہلکی سے بارش ہو رہی ہے اور اسٹم جو ہوا کا روک ہے وہ بالکل چینج ہے اگر ہماری طرف ہوگا تو ہماری جان کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ ہوا کے ساتھ ان کو خشکو انسان کے آجاتی ہے تو ہوا کا روک دوسری جانے پھونے کی وجہ سے ہم اس کے اور قریب جائیں گے اور قریب جا کے آپ کو دکھائیں گے یہ دکھائیں گے یہ اسٹم یہاں پہ اپنی خوراک پتھی کرنے کے لئے آئے ہوئے اور ہم کوشش کریں اس کے قریب جانیں گے لیکن ہمیں ڈر یہ بھی ہے کہ کہ ہوا کا روک ہم آئے طرف نہ ہو جائے تقریباً چھ گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد اس آئی رات جاگنے کے بعد ہم نے آخر اس کی ویڈیو بنا ہی لی یہ دیکھیں ایک دوسرا برون بیئر ایک اور دیکھیں یہ دیکھیں یہ دوسری طرف آیا ہوا ہے اور اس کے قریب ہم نہیں جا سکتے کیونکہ اسٹم چھپنے کی جگہ ہمارے پاس نہیں ہے آپ کو پاکستان کی اور بہت سی خوبصورت جگہیں دکھانے کی میں کوشش کروں گا آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگیے تو اس کو لازمی لائک کریں اور اچھی سی کمینت لکھیں شکریہ